نہ جانے کتنے مسائے بھائے ہوں کے چار برس کی بچی پر ہوش ہوگی نہ جانے کتنے مسائے بھائے ہوں کے تاہیت میں میں رہتا ہے کہ ایک ساڑھے تین چار برس کی بچی شام غریبہ میں بھوش ہوگی جب اچھا نا کہ بی بی ہمارے پاس بانی دیئے سکینہ کو ہوش میں کیسے لے کے آئے کاری بڑا آسان ہے اپنے اپنے شہدہ کے نام لو کسی نے کہا واہ حسین جب آسان پہلے لگے تھا سارے آسان سکینہ پر گناہے کہ جیسے سکینہ پر آسان گریں گے تو بچی کو ہوش آد آئے گا ایک بھی اترا ساتھ گئے روایت کے ارخواست ہیں حیشان افدیسل ملک ملعون نے چھڑے امام کے تھر کو آگ لگوا دی سو دیں کہ بس آئے تھر کو آگ لگوا دی رات کے وقت تھا جب تھر کو آگ لگائی ایک مردمہ کچھ لوگ آئے امام بھی تھر کو آگ لگا دی اس کی طرف سے عباسی بنیبہ کی طرف سے کہا ہے جاؤ جا کے سادم یعنی محمد کی گھر کو آگ لگا دو انہوں نے رات کا وقت ہاں گھر کو آگ لگا دی اب سارے خادم گھر میں پانی جال رہے ہیں لیکن ایک خادم یہاں کے سوال کیا گا مولا کیا بات ہے نہ آپ گھر میں آگ کچھ آتے ہیں نہ گھر سے باہر جاتے ہیں ایک گوار سے دیکھ لگائے زمین میں بیٹھے گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں مولا کیوں اتنا رو رہے ہیں آپ مولا کیوں شاہ میں غریبہ یاد آگئی کہ تم دیکھتے نہیں میری بیٹھے اس طرح سے مشرق سے مغرب سے مشرق دوڑ نہیں ہے سروں میں برو سے یہ کبھی مشرق سے مغربی طرح دوڑتی ہے سہل میں دیکھتے ہیں میں زندہ ہوں میں برا نہیں ہوں میں ایک طرح بیٹھا ہوں مجھے کوئی جوٹ نہیں جگی کوئی زب نہیں آیا میری دیکھتے ہیں ہائے آگ دیکھتے ہیں کہیں کبھی مشرق سے بندرے ہائے آگ دیکھتے ہیں جب شام میں غریبہ ملے خیموں میں آگ دیکھتے ہیں میری پھوپیاں دیکھ رہی تھی نہ میرے زندہ حسین تھی نہ میرے جدہ آفاز تھی ایک میرے دادا زیرن آمدین ایک ججائی میں بیمار پڑے تھے کہ میں جب شام میں غریبہ سوچتا ہائے سادہ آپ کی بیویاں ہائے آندہ نے اہلے بیل کس طرح سے لٹیے بھی بیا کہ زہموں میں آگ لگی کبھی کوئی بھی اس خیمے سے اس خیمے میں میری دماغ کر دیا مجھے زہموں کو دماغ کر دیا مجھے شام میں غریبہ کا سوچتا مجھے بہت رونا آتا ہے کہ اللہ میں ایک اور دبلہ کہوں گا روایت کے عربات ہیں امام زبانہ کو ہر امام تو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے وہ جی دو باتوں کا صدمہ ہے ایک اپنی دادی زہرہ کے دربار میں جانے کا دوسرے اپنی خوبی کے بازار میں جانے کا روایت کے بازے جو چھٹے امام زیتر میں مجلس ہو رہی چھنا تو امام میں قادرہ مسائب امچا پڑتا کہ مدینے بازے سنے باہر تو مجلس ہوتی نہیں ہے جب امچیا ہاتھ سے مسائب پڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سارے مدینے کے لگ ہمام زیتر کے دروازے میں جمع ہونے لگے یعنی کہ گھر میں کیا ہو گیا تو اس طرح سیکیور ہو رہا ہے اس بلد ناماز سیکیور ہو رہا ہے امام نے کہا مولا آپ نے تو کہاں تے لوگ آتا ہے کہاں لوگ تو آگئے کہ ربیٹا میں ہوش ہو کے گر گیا ہے یہ کون سا میٹا عرما کہتے ہیں امام موسائی قادم مسائب پرداشت نہ کر سکے حضور خمالانہ جب بیمیوں کا مسائب پڑھے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ربیٹا مسائب نہیں پرداشت کر سکا بس بھئی آپ لوگ میں نے دس پردر مسائب پڑھے آپ لو تھک رہے ہیں ارے آپ سارا پردی بھاگتے نہ تو تھک رہے ہیں مسائب میں انسان تھک جاتا ہے سینا روتا ہے نا سینے میں درد ہونے لگتے آگور ٹوٹنے لگتے ہیں ہاں پوشٹ ہونے لگتے ہیں یہ موسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے یہ موسلسل ہونا سجد سجاد کا کام ہے یہ موسلسل ہونا جناب سینے رکھو برا کا کام ہے مہمارا آپ کہاں موسلسل ہو سکتے ہیں بس کوئی چلیں آئے کرا چلیں کچھ دیر ملیے مدینے چلیں سنے کے بس آئے کون بھئی آپ آج جب ملیے تمام ہونا تو میرے ساتھ مل کے کچھ دیر کے لیے جندت البقی چلیے گا میں رہن گئے جندت البقی جائیں گے کیا ہوگا وہاں پہ چارٹ ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئے گا نا جا تو کنیوں میں ہر دکار میں حرم نظر آئے گا سونے چاہتی اندر ہی قدر آئے گی لیکن دبلت البقی میں ٹھوٹی ہوئی قبریں نظر آئے گی جار قبر ساتھ ہے امام سادت نے بنایا کر رہا میرے بیٹے پسا قادم کو بنا دو کہا مولا کیا بات ہے کہا کہ نہیں آج میں سب اسے پاک کرنا چاہتا ہوں سارے سادات کو جمع کرو سنے کے بس آئے کوئی دولوں میں پیش کروں گا تمام کروں گا روایت کے رفاظ ہے کہ کچھ سادات حسنی کو بنی عباس تو حکم اندیا کے رفتار کرو لے آؤ جب لے جا رہے تھے نا تو امام سادت صادق علیہ السلام بیس ہر برس کے ہو چکے ہیں ناڑی سخیج تھی امام ایک مرتبہ جب دھنا نا سادات کو لے جا رہا ہے اپنے کھر سے بہا نکلے بغیر امامیں کے بغیر نالیں سے دوڑتے ہوئے کہ کتنا اور حلم کرو گے عالم محمد میں پہلے ہی بہت حلم ہو چکا ہے نہ روک تو اس قاسلے کو کہ نہیں ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں اچانک ایک مرتبہ کسی نے پوش سے امام سادق علیہ السلام کو چاہو ایک تاظیانہ مارا تاظیانہ لگنا تھا کہ امام زمین پہ گر گئے اب کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس تاظیانے ہی کے اندر زہر تھا زہر ہوا تھا اس نے جب پوش سے مارا تو امام ایک زخم ہوا اور ایک مرتبہ اس تاظیانے سے زہر متقل ہو گیا امام زمین پہ گرے بیڑوں نے اٹھایا کھن لے آئے مصبع میں جو لوگا تمام کرتا امام کھن لے آئے امام نے ایک مرتبہ کہا یہ میرا آخری وقت ہے ذرا سارے سعادات کو دعوتوں میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں امام کی جتنے بھی بھائیوں کے چٹا کے جتنے وسیعتیں سب جمع ہو گئے امام نے کہا نہیں سارے سعادات نہیں آئے کہ نہیں والا صاحب امام حسین کے بیڑوں کو بلا لیا کہا نہیں ذرا ایک مرتبہ امام حسین دبا کی بھی نسل کو بلا جو جب سب جمع ہو گئے امام نے کچھ وسیعت یہ کی ہر امام نے ایک وسیعت کی ہے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری مجلس کا رات کر رہنا مجلس کا کوئی اتنا اشتیام تھا آپ کو یہ مجالس کتنے کتنے آرام میں سننے کو ملی ہیں آپ میں کوئی سہمت کو نہیں تھا آپ میں بڑے آرام سے مجلس کے آرے ہیں زمانے میں بڑی پابندیاں تھی مجلسوں میں مجلس کرنے کی اجازت نہیں تھی ہر امام نے وسیعت کی ہے کہ مجلس کو جاری رکھنا ہماری ایک آخری حسنت ہے ہماری مجلس سے ضرور کرانا امام نے وسیعت کی بیٹا اے میرے بیٹے موسیق آدم میرا جنازہ خود پڑھانا میرا آنکھی جنازہ مجلس ایک مرتبہ قبر مطاہر میں میرے بابا کے ساتھ محبوب میں دخل کر لینا بیٹے میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا روایت کے الفاظ ہے چھتے امام کا جنازہ بڑے شان و شوقت سے اٹھا بڑا احتمال کیا گیا تابوت کا جب تابوت اٹھانا تو پورا مدینہ جمع سارے صادق آدم حمد کا تابوت بلند ہے میرا جن کے اہدائے امام تابوت آواز دیتے ہوگے ارے مد اتنا احتمال کرو میرے جنازے میں مجھے میرے دادا حسین کا جنازہ یاد آتا ہے میرے دادا حسین کے جنازے دو تین دن تک تیرین میں پڑھا رہا کسی نے تفنایا نہیں جنازہ پڑھا رہا رہے بھوم میں حسین کا جنازہ پڑھا رہا تین دن تک راشا پڑھا رہا میں آخری تمہیں پرشت کرنا تین دن تک راشا پڑھا رہا یہاں تک یہ بنی اصد کی مسورات نے کہاو بنی اصد کے مردو مہاں زہرہ کی بیٹے کا ناشا دھوک میں پڑھا ہے بے گورو کفن ہے کسی نے کفن نہیں دیا کسی نے نہیں تفنایا جناب سیدہ کروزے میں احمد کیا وہ دکھاؤ گے بیوی کے بیٹے کو تفنا دو بس یہ ایک مردبہ بنی اصد نے کہا ہمیں عبید علیہ نے زیاستہ لڑھتا ہے مسورات نے کہا اچھا ہے بھر نہیں تفنانا چاہتے ہمیں اجازت دے تو ہم جا کے شہدہ کے لاشے کفن کر دیں گے کہا نہیں ہمیں حیرت نظرہ ہم جائیں گے اب جب آئے تو دیکھا سارے لاشے تفتی ریج میں پڑھے ہیں نہیں کہ کسی لاشے کا سب نہیں ہے پتہ نہیں کونسا لاشے کس کا ہے ابھی پہ پریشان کھڑے تھی دیکھا اتنے میں کوپے کی جان سے کوئی سوار آ رہا ہے ایک مردبہ وہ آنے کے بعد پیدا چلتا ہوا لیکن یہ بام سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہو گیا کچھ دیر کھڑا رہا گیا بابا آپ کے بعد میرے بکیوں کی جانرے چھے گئے بابا میرے گلے میں کاغ دارا گیا بابا میرے ہاتھوں میں زنجیرے بانے گئے بابا میرے باؤں میں بینئر ڈالی گئے میں ایک مرتبہ اُسا فیدی نے اپنے آپ کو اس لاشے پہ گنات گیا اور لپٹنے کے بعد ایک مرتبہ سینے کو سینے سے بھی لائے گیا بابا آپ کے بعد میرے یتیمہ بہت کے چہرے پہ دوائے گئے کانتوں سے بانیاں اُتارے گئے حضر اکمال اللہ بس ایک مرتبہ امام صاحب یہیں کہتے ہوں گے اے میرے بیٹو اتنی شان و شوق سے میرا جنازہ نہ اٹھاؤ انہیں میرے جب حسین کا ناشا یاد آتا ہے بس ایعلم اللہ بس ایعلم اللہ بس ایعلم اللہ بس ایعلم اللہ دو جملے میں دعا کے گئے ابھی آپ ماتن کریں امام کے بارگاہ میں ہمیں پروردگارہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ امام صاحب علیہ السلام کے اس دابوت کا جو برامن کیا گیا تھا پروردگارہ ہمیں جنبتالبخی کے امام کی زیارت نصیب فرمائی جنبتالبخیدہ کی زیارت نصیب فرمائی آخرت کے بیوی کی امام صاحب علیہ السلام کی شباہت نصیب فرمائی دشمنان اہلی بیت کو نیز تو نابود کلائش کو طالبان کو آلی سمہود کو غارت فرمائی پروردگارہ جہاں جہاں ممنیت مسئلت کے جان مالی ستابروں کی حفاظت ہوا حسداروں کی حفاظت ہوا پروردگارہ دشمنان اہلی بیت کو نیز تو نابود پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہوا حضورت ارام و شام کے تمام روگوں کی حفاظت فرمائی پروردگارہ پروردگارہ جو بھی میلی آن سے آئمہ کے حرم کی طرف دیکھے کہ ہم کے راج ہیں کہ پروردگارہ ان سب کو غارت ہوا پروردگارہ پروردگارہ جتنے ہمارے سکھوں اور جوان حفاظت کر رہے ہیں بیمیوں کے حرم کی شام میں اور مصبت دفاع کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت ہوا پروردگارہ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو عراج نہیں تھا پروردگارہ پروردگارہ جن آنکھوں میں آنسوں میں اپنی باتگاہ میں قبول و مشہور مرمان پروردگارہ جوان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امام زمانہ کا ثبور دیکھنا نصیب مرمان پروردگارہ ہمارے مولاں اور آقاں کی آاماں بیمین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی